سن اور قورت علین عارف حاضر خدمت ہیں سب سے پہلے شہ سرخیاں بھارت نے لاہور پر حملہ کر دیا پاکستانی فوج دشمن کے سامنے سیسا فلائی دیوار بن گئی آٹھ سو بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے صدر مملکت ایوب خان نے ریڈیو پر قوم سے خطاب نے کہا ہے کہ بھارت کو سبب سکھانے کا وقت آ چکا ہے اور پاک بھارت جنگ میں چین نے پاکستان کی حمایت کر دی خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں آج کی سب سے اہم اور بڑی خبر سے تو بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے بھارتی افواج نے بینلو پامی سرحب کی کھلم کھلا قلاب برزی کرتے ہوئے رات کی تاریخی میں لاہور پر دھاوا بول دیا ہے لیکن پاکستان نے اپنا دفاع کرتے ہوئے اب تک آٹھ سو بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے لیکن پاکستان نے بھی جوابی وار کیا ہے اور بھارت کے آٹھ سو فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا ہے بھارتی حملے کے بعد صدر مملکت ایوب خان نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے انہوں نے ریڈیو پر قوم سے خطاب بھی کیا ہے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ بھارت کو سبق سکھانے کا وقت آ چکا ہے میرے عزیز ہم وطنوں اسلام علیکم دس کروڑ پاکستانیوں کے انتہان کا وقت آ پہنچا ہے آج صبح صدرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں نانتے انہوں نے کس قوم کو للکا رہا ہے پاکستان کے دس کروڑ عمام اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپے ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں جن شریح ہو چکی ہے دشمن کو فنا کرنے کے لیے ہمارے بہادر فوجیوں کی پیش کرنی جاری ہے میرے عمد اپنوں آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو خدا تمہارا حامین و ناصر ہو آمین پاکستان پایندبار اے دشمن دی دونے کس قوم والرزارہ